گرلرز ہائیسکینڈری سکول باراملہ میں آج ماسٹر ٹرینر اسادزہ کے لیے تربیتی پروگرام شروع کیا گیا تین روزہ پروگرام کا افتتہ ظلہ ترقیاتی کمیشنر ڈاکٹر سید سید سیش از کرنے کیا اس پروگرام میں باراملہ کے تمام زونز سے اسادزہ کو لرننگ آؤٹکم کو نیتی آئیو کے پیرامیٹرز کے تحت بہتر کرنے کے لیے تربیتی جائے گی اس موقع پر چیف ایڈیوکیشن افسر باراملہ غلام محمد لون اور جسٹرکٹ انفارمیشن افسر جہانگیر آخون بھی موجود تھے تین روزہ پروگرام میں لگ بگ اٹرہ سو اسادزہ شرکت کریں گے مزید آپ اس ریپورٹ میں دیکھیں ایک میرے ایسے ایک ٹکچر یہ یہ جو سکلز ہیں چاہے وہ پڑھانے کے سکلز ہیں آپ کو کتنی بھی نولیج اگر آپ کو ڈس ای منٹ نہیں کر پا لیں بچوں میں تو آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ بچے نہیں سمجھ رہے بچے نہیں بڑھ رہے ممی بی ڈرس اونلی 1% لیکڈ جو آپ کی طرف سے وہ لیکڈ ہے وہ ختم ہونا چاہیے تو میں سی او ساب کو یہ بھی کہنا چاہوں گے کہ پڑھاتے ہی ایسے ہیں اس پہ بھی کچھ سیشن ہونے چاہیے ہیں ان برچوں کو کیسے انگیر کرنا ہے جو بچے جن کو لگا ہے کہ they have some kind of a gap اور ان کی لرنگ میں کوئی gap ہے یہاں کچھ پیچے ساسکروں کو کچھ گیا ہے ان کو کیسے بیٹر کرنا ہے بچوں کو ایک طرح سے لیڈرشپ کوالٹی کیسے دے نہیں ہے بچوں میں آپس میں کمینار حال میں جو ہے بہت امی پورٹن ہے اس کے بارے میں کچھ سیشن ہونا چاہیے اور سب سے امی پورٹن چیز یہ جو میں سمجھ دی ہوں کہ ہر بچے ہیں اس پر ایڈیفرنٹ کالیبر ہے ایک دیفرنٹ کالیٹی کو دانی اس کو دے کے بھیجا ہے اس کو وہ ریالیز کروانا کہ آپ اچھے ہیں جو نہیں ہے تو آپ سائسز ہو سکتے ہیں سائسز ہو سکتا ہے آپ انگلیش میں ہی چھو ہوں تو کسی بچے کو ڈسکوریشڈ فیل نہیں ہونا چاہییے کلاس میں میں چاہتی ہوں بارہ مولا کا ہر بچے یہ سمجھے کہ اس میں کدانی کوئی اچھی کولیٹی دی ہے کہ وہ کسی طرح سے کوئی پورٹن کر سکتا ہے تو یہ صرف رتا نہیں ہے کہ آپ آئے سکول میں اور آپ نے کچھ رتا مارکے چلے گئے اور اس کے لئے اگزام میں رپیوز کر دیا اس کا افتان پر ایک ایسا ہے فولئی نجھ اس دیجھ بھی اس کالی جب وہ سکول سے باہر نکلتا ہے جب وہ سوسائیٹی میں جائے گا وہ کچنا مفید ہوگا وہ اس طریقے سے؟ زروری نہیں ہے کیا اور انسٹاین بنجا لیکن کیا اس میں ایک اسی بھی ٹالنت ہے جس سے وہ باکیوں کو انسپائر کر سکے اس کو دوسروں کے لئے کیا کام کرنا چلے اور سوسائیٹی میں ایک بچے کیا رہمیت ہے سیکشل عبیوز، ٹائلڈ عبیوز کے بارے میں بھی کچھ سیشن ہونے چاہیے اور یہ کیا آپ نے دیکھا جو سے آپ نے جانا ہے کیوں نے مجھے ربتا ہے کہ اگر میں کس میں یا ایکٹیوٹیز میں مجھے لگتا انشاءاللہ یہ بہار در طول آردگی اور مہت ہو رہا ہے اس کی دور دور تک پہنچے گی یوٹی ویورد نہیں بارکی ہمارے دورے دیشن میں ہم آتا ہے پر اپنے ہیڈر ٹائلڈ سکس آپ کا جو جسٹک ہے اس نے ایک درین پلی ایڈیوکیشن کے ایدبار سے اور جس کی خاطر تھا مجھے کے لئے کہ ہمیں ٹین بار ایواز مانی بلا اور ایک بار سرمیلہ کرماس کے بابندر جی یہاں باتے ہیں اس مشاق کو بہت اونٹی کر کے آج بھی اور یہ ہم اور آپ بلکر اس کو تھانے ہوئے اور پورے ایوٹی جو ہے ناز ہے بارکنہ کے اس سینٹر پر کے ہارے جو ہے وہ کافت کرتا ہے آپ کی بہت سے کلکی ایڈیوشی ایڈیوشن جو ہے کتا ساتھ ہوگے آمیشہ ہے دیکھے آج جو ہم نے تین دن کا یہ سیمینار کیا ہے بیسکلی یہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہے ٹریننگ آف ماسٹر ٹرینرز جس میں از ایسپریشنل ڈسٹرک بارہ مولا میں ہم سارے ہمارے جتنے بھی اٹھارہ زونز ہیں ٹیچرز کے ان کو ہم نے زون وائز بلایا ہے اور ان کی ہم اکارڈنگ ڈو این ایس سروے جو بھی لرننگ آؤٹکمز کو ایمپرووو کرنے کے لیے جتنے بھی ہمارے پارمیٹرز ہیں ان کے بارے میں ٹرین کرایا جائے گا تاکہ ٹیچرز ٹرین ہو کی ہم نے لرننگ آؤٹکمز کیسے ایمپرووو کرانے ہیں تو یہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹیچرز کی ماسٹر ٹیچرز کی ہوگی وہ آگے ٹیچرز کو فردہ ٹرین کریں گے اور پھر وہ بچوں میں وہ جو ہے اس کو ہم لائیں گے یہ تین دن کا پروگرام ہے اور اس میں سارے ٹیچرز جو ہیں ہمارے پورے ڈسٹرک بارہ مولا کے ان کو فائنلی we will reach to all the teachers ان بارہ مولا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہم نے یہاں inaugurate کیا اس میں میں ٹیچرز کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نہ ہی صرف یہ دیکھئے کہ ٹیچرز کیسے کرنی ہے اور how to improve their learning outcomes but at the same time بچوں میں یہ بھی ترگیب دیں کارمینال ہارمینی کے بارے میں drug de-addiction کے بارے میں how to behave properly in the society آپ ایک اچھے سٹیزم کیسے بن ساتھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریپروڈکٹیو اور جو بچیوں کی بارے میں بھی کچھ سیشنز ہوں تاکہ ایک comprehensive training جو ہے because we are calling all teachers from different zones تو ایک comprehensive training ہونی چاہیے ان سارے تیچرز کی تاکہ فردہ جو ہمارے بچوں کی learning outcomes بھی improve ہو اور as such بھی جو ہمارے بچے میں باقی بھی issues جو آج ہم society میں دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت ہم ان کو سینزٹائز کر سکنا